سمروپ تربجوں کے شتر فلو میں سمبند ہم نے دیکھا کہ سمروپ بہبجوں کے پریماب کا انپاد ان کی سنگت بھجاؤں کے انپاد کے برابر ہوتا ہے تب دو تربج ABC تتہ PQR میں تربج ABC کا پریماب بٹے تربج PQR کا پریماب برابر ہوگا AB بٹے PQ کے برابر BC بٹے QR کے تتہ برابر ہوگا CA بٹے RP کے یا AB دھن BC دھن CA پورے کا بٹا PQ دھن QR دھن RP برابر AB بٹے PQ برابر BC بٹے QR برابر CA بٹے RP کیا ان تربجوں کے شتر فلو کے انپاد اور ان کی سنگت بھجاؤں کے انپاد میں کوئی سمبند ہے اس سمبند کو اگلے پرمے میں دیکھیں گے پرمے ساتھ دو سمروپ تربجوں کے شتر فلو کا انپاد ان کی سنگت بھجاؤں کے انپاد کے ورگ کے برابر ہوتا ہے آئیے بچو ہم پرمے ساتھ پہ بات کرتے ہیں پرمے ساتھ دو سمروپ تربجوں کے شتر فلو کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتا ہے دو سمروپ تربج مال لیجے ABC اور PQR ہیں تو پرمے ساتھ کے انسار ان کا شتر فلو کا جو انپاد ہے وہ ان کی سنگت بھجاؤں کے انپاد کے ورگ کے برابر ہوتا ہے دیکھیں اسے ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں دو سمروپ تربجوں کے شتر فلو کا انپاد ان کی سنگت بھجاؤں کے انپاد کے ورگ کے برابر ہوتا ہے یہ لائن دھیان دینے کے لائق ہے کہ ان کا جو شتر فلو کا دونوں تربجوں کا ان کا انپاد ان کی سنگت بھجاؤں کے انپاد کے ورگ کے برابر ہوتا ہے تو ہمیں دیا ہوا ہے یہاں تربج ABC اور تربج PQR آپ کے سامنے ہیں اور دونوں تربج سمروپ ہیں یعنی تربج PQR سمروپ ہے تربج ABC کے یا آپ کہہ سکتے ہیں تربج ABC سمروپ ہے تربج PQR کے تو ہمیں صد کرنا ہے کہ تربج ABC کا شتر فل یعنی area of ABC بٹے area of triangle PQR یعنی تربج ABC کا شتر فل بٹے تربج PQR کا شتر فل برابر ہوگا AB بٹے PQ پورے کا ورگ یا برابر AC بٹے PR پورے کا ورگ یا برابر BC بٹے QR پورے کا ورگ اب آپ دیکھیں جارے AB بٹے PQ کیا ہے AB پہلے تربج کے ایک بھجا اور PQ سمروپ تربج کی سنگت بھجا AB کے سنگت بھجا PQ تو ان کا انپاد ہے AB بٹے PQ یا دی ہم اس کا ورگ کر دیں تو یہ جو پرادام راپت ہوگا وہ ان کے شتر فلوں کے انپاد کے برابر ہوگا اور اسی طرح سے آپ اس کو ان دو بھجاؤں AC بٹے PR AC بٹے PR کے انپاد کے ورگ برابر BC بٹے QR کے انپاد کے ورگ کے برابر صدح کر سکتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں اسے ہم آگے کیسے بڑھا پاتے ہیں جیدی ہم شتر فل کی بات کر رہے ہیں تو شتر فل ہی لے لیں تو تربج ABC کا شتر فل آپ دیکھئے تربج ABC آپ کے سامنے ہیں اس کا شتر فل کیا ہوگا آپ جانتے ہیں تربج کا شتر فل ایک بٹے دو آدھار کوڑیت اچائی کے برابر ہوتا ہے ان دونوں تربجوں میں ہم نے شر سے آدھار پر لمب ڈالا ہوا ہے آپ دیکھنا ہے کہ تربج ABC کے شر سے ہم نے آدھار BC پر لمب AM ڈالا ہے تو آپ جانتے ہیں یہ سمکون کو پردرشید کر رہا ہے اور ٹھیک اسی طرح سے ہم نے تربج PQR میں شر سے آدھار QR پر لمب ڈالا ہوا ہے PN کے تو یہ دی ہمارے پاس شر سے آدھار پر ڈالے گئے لمب ہیں تو ہم تربج کا شتر فل کو ان پدوں میں وقت کر سکتے ہیں تو شتر فل تربج ABC کا ABC تربج کا شتر فل ہو جائے گا ہم لکھیں تربج ABC کا شتر فل برابر یہ تربج کی بات کر رہے ہیں ہم تربج یہاں بھی لکھ دیجئے یہاں بھی لکھ دیجئے یہاں بھی لکھ دیجئے یہ برابر ہو جائے گا ایک بٹے دو آدھار بی سی گڑھد اچھائی اے اے ایم اور یدی اس کے بٹے میں ہم تربج پی کی اور کا شتر فل لکھنا چاہیں تو ہم لکھ لیں تربج پی کیو آر یہاں اس کو اس طرح سے لکھ رہے ہیں برابر اس کے بٹے میں ہم لکھے بی کیو آر کا شتر فل ہو جائے گا ایک بٹے دو گونت آدھار کیو آر ہے اس کا آدھار دیکھئے کیو آر ہے گونت اس کی اچھائی پی اے پی اے آپ چاہیں تو اس ایک بٹے دو کو اوپر اور نیچے سی کینسل کر سکتے ہیں اور اسے آپ لکھ سکتے ہیں بی سی بٹے کیو آر گونت آدھار بٹے پی اے اس طرح سے آپ نے اس کو لکھ لیا اور مال لیجے اسے آپ قطعا ایک کے روپے پرداشت کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ آپ کو ان دونوں تربجوں کا شتر فل اور ان کا انپات اس روپے مل رہا ہے کہ تربج اب آپ دیکھئے جرد تربوج اب بی ایم کو دیکھئے اور تربوج پی کیو این کو دیکھئے تربوج اب بی ایم اور تربوج پی کیو این ان پہ گوھر کریے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ دونوں تربوج سمروپ تربوج ہیں اس لئے ان کے بھجاؤں میں ایک انپاد تو ہے اور ان کے کون بھی آپ سے برابر ہوگا تو آپ جانتے ہیں کون بی کون کیو کے برابر ہوگا یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کون بی برابر کون کیو اور چونکہ ہم نے ای ایم کو بی سی پر لمب ڈالا ہے تو یہ سم کون ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سم کون ہے چونکہ پی این کیو آر پر لمب ہے تو اس تربوج میں اے بی ایم میں اس چھوٹے والے تربوج میں اور اس والے چھوٹے تربوج میں جو اس کا ایک پارٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون بی کون کیو کے برابر ہے اور کون ایم کون اے ایم بی کہہ لیں آپ اس کو کون اے ایم بی اس کون کے ہم بات کر رہے ہیں برابر کون پی این کیو آپس میں برابر ہوں کیونکہ یہ سم کون ہے اور آپ دیکھیں کہ اس تربوج کے دو کون اس تربوج کے دو کونوں کے الگ الگ برابر ہیں اس اسطحیق میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ تیسرا کون بھی آپس میں برابر ہوگا اور یہ دونوں تربوج بھی سمروپ ہوں گے تو ان دونوں تربوجوں کو ہم ایک دوسرے کے سمروپ کہہ سکتے ہیں اس لئے تربوج اے بی ایم سمروپ ہے تربوج پی کیو این کے اے بی ایم اس تربوج کی بات کر رہے ہیں اور تربوج پی کیو این اس تربوج کی بات کر رہے ہیں دونوں تربوج سمروپ ہوں گے اور سمروپ ہونے کے قارن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سنگت بھجاؤں کا انپاد برابر ہوگا اور یہ دی آپ اس پرانام کو لکھنا چاہے ہیں تو اس کے ادھار پر لکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں چھوٹے تربوجوں کا کی بھجاؤں کا جو انپاد ہوگا وہ برابر ہوگا تو آپ لکھ سکتے ہیں اے ایم بٹے پی این برابر اے بی بٹے پی کیو برابر بی ایم بٹے کیو ان بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں اسے فیلال اس کی آشکتر نہیں ہے تو ہم یہی تک اپنے آپ کو سیمیت رکھیں کہ اے ایم بٹے پی این جو ہے وہ اے بی بٹے پی کیو کے برابر ہوگا یہ آپ دیکھئے یہ آپ کا قطن دو ہوا اب آگے دیکھیں یہاں پر ہمیں دیا ہوا ہے کہ تربوج اے بی سی اور پی کیو آر سمروپ ہے اور اس قارن ان کے بھجاؤں کا انپاد برابر ہوگا تو اس قارن آپ لکھ سکتے ہیں کہ اے بی بٹے پی کیو اور اے سی بٹے پی آر اور بی سی بٹے کیو آر یہ جو بھجائے ہیں ان کے انپاد برابر ہوں گے تو آپ اس کے آدھار پر ایک بار پھر سے لکھیں کہ اے بی بٹے پی کیو برابر اے سی بٹے پی آر برابر بی سی بٹے کیو آر بی سی بٹے کیو آر مالیجے قتھن تین ہے یہ اب آپ دیکھئے یہاں جو شیطرفل آپ کو ملا ہوا ہے بی سی بٹے کیو آر اور اے اے بٹے پی این تو یہ دی ہم بی سی بٹے کیو آر اور اے اے بٹے پی این کو ان دونوں سمبندوں کے آدھار پر کسی دوسری ایسی ایک جیسی راشی سے بدل دیں تو ہمیں کچھ دوسری ٹائپ کی پرنام ملیں گے آپ دیکھیں اے اے بٹے پی این اے اے بٹے پی این کو اے بٹے پی کیو کے برابر ہم نے دیکھا ہے تو اسے ہم اسے ریپلیس کر دیں ہٹا دیں اور اس طرح بی سی بٹے کیو آر کو دیکھئے بی سی بٹے کیو آر اے بٹے پی کیو کو برابر ہے تو ان دونوں راشیوں کے دن ہم بدل دیں تو ہمیں کیا ملتا ہے تو یہی قتھن ہمیں پھر سے ملے گا تو ہم لکھیں گے اے ریا ٹرینگل اے بی سی تربوج اے بی سی کا شیطر فل بٹے تربوج پی کیو آر کا شیطر فل برابر بی سی بٹے کیو آر یہاں پر لکھا ہوا ہے اور بی سی بٹے کیو آر برابر ہے اے بی بٹے پی کیو کے تو ہم اس پورے کے بدلے لکھیں اے بی بٹے پی کیو گونیت دیکھئے اے بٹے پی این اور اے بٹے پی این بھی برابر ہے ابھی بٹے پی کیو کے تو یہ اس کو بھی آپ لکھیں ابھی بٹے پی کیو تو آپ کو یہ جو دونوں پد ہیں وہ تربوش کی ایک جیسی بھجاؤں کے انپاد کے برابر مل رہے ہیں اور اس کو آپ لکھ سکتے ہیں ابھی بٹے پی کیو پورے کا ورگ تو آپ دیکھ رہے ہیں تربوش ابھی سی کا شہطر فل بٹے تربوش پی کیو اور کا شہطر فل برابر آپ کو مل رہا ہے ابھی بٹے پی کیو ابھی بٹے پی کیو chemicaliby بنیت تربوش کی جو دو سنگت بھی جائے ہیں جو آپ کے انپاد کے برابر آپ کو برنام مل رہا ہے اس کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں چونکہ ابھی بٹے پی کیو آپ کے برابر ہیں سی بٹے پی آر کے اس لیے بٹے پی کیو کا ورگ جو ہوگا وہ teater پی آر کے برابر آپ لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے چونکہ یہ انپاد بی سی بٹے کیو آر کے بھی برابر ہے تو آپ بی سی بٹے کیو آر کب ورگ یہاں لکھ سکتے ہیں تو آپ نے جو پرنام صد کرنا تھا وہ یہاں پر پرابط کر لیا کہ اگر دو تربوج سمروپ ہیں تو ان کے شترفل کا انپاد ان کی بھجاؤں کی انپاد کے ورگ کے برابر ہوتا ہے یہ آپ نے یہاں سے پرمانت کیا اس طرح سے آپ کا پرمین ساتھ صد ہوتا ہے کر کے دیکھیں پہلا یدی دو سمروپ تربوجوں کے شترفل کا انپاد پچیس انپاد نو ہے تو ان کے سنگت بھجاؤں کا انپاد کیا ہوگا دوسرا تربوج ٹی ایف آر اور تربوج ایس پی ایم سمروپ ہیں جن کا اسکیل گنک سات انپاد چار ہے ان کے شترفلوں کا انپاد کیا ہوگا تیسرا تربوج پی کیو آر سمروپ ہے تربوج ایکس وائے زیٹ کے جہاں پی کیو برابر تین ایکس وائی ہے ان کے شترفلوں کا انپاد کیا ہوگا موسیقی